بیڈی ایس کی ٹیم بم کے دھماکے کی سبھی سمبھاوناوں کو نقصان پہنچانے کی سمبھاوناوں کو نرست کیا پانچ فٹ کی گہرائی میں اسے پلانٹ کیا گیا تھا آوہ پلی باسا گڑا مارگ پر درگا مندر کے پاس یہ پلانٹ کیا گیا آئی ایڈی آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا اور پانچ فٹ گہرائی میں جو اسے دفنا کر رکھا گیا تھا اسے نرست کر دیا گیا ہے نقصان پہنچانے کی سمبھاوناوں کے چلتے یہ آئی ایڈی بہت خطرناک ہو سکتا تھا پچاس کلو کا یہ آئی ایڈی تھا بہت انٹنس اس کا بلاسٹ ہو سکتا تھا اور اس سے پہلے ہی اسے آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا نقصانیوں کے کسی بھی طرح کے جال کو ٹراب کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے سرکشبل سکشم ہے لیکن کئی بار چونکہ کتنی ہی خطرناک آئی ایڈی کیوں نہ لگا لی جائے لیکن آئیڈنٹیفائی ہوتا ہے اور یہ آئیڈنٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت ہی پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہوتا ہے تب کہیں جا کر اسے پہچان کی جاتی ہے اور بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے موسیقی آج دی رانگ 24.23 کے دوپہر حالا آوپلی چھنٹران ترگت آوپلی باساروڑا مکھ سمارکو پر کم مردنڈا تیوہم پود کے مد نسریوں کے دورہ برکشبل کو سان کنکانی کے نیاس پر آکسول کوتھ کر پچیس پچیس کلوگرام کے دو آئیڈی مکھ سڑک پر پلانٹ کی گئے تھے جسے ایک سو اڈورٹ دو سو بائیس ایک سو بیڈی ایسٹ ٹیم ایک سو بیڈی ایسٹ ٹیم ایک سو بیڈی ایسٹ ٹیم کی دورہ موقع پر آئیڈی کو نسٹ کیا گیا ستیا ناران چانڈک ہمارے سیوگیز پکت مار ساتھ موڈدنہ ستیا ناران پچاس کلو کا آئیڈی بہت گمبھیر دھماکہ ہو سکتا تھا پتادوں کی دنٹیں وڑا کی ارنمپور میں جو گھٹنا گڑی تھی جس میں مہاوازیوں نے دو آئیڈی بلاسٹ کر کے دس جوان سے ہی دو گئے تھے ٹھیک اسی پرکار ایک بڑی گھٹنا کی فراغ میں تھے نشلی اور یہ آواپالی باسا گڑا جو روڑ ہے روڑ کے بیچوں بیچ مہاوازیوں نے پاکسھول کر کے دو پلاسٹیک کنٹینئر میں یہ آئیڈی لگا رکھی تھی جس کا وجن کلی پچاس کلو کا بتایا جا رہا ہے جس طرح سے جب بم کو ڈیفیوٹ کیا گیا اور جس طرح سے دھماکے کی آواز آئی تو اسے نشید طور پر یہ اندرہ رگا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا جو ہے یہ خطرہ تھا جوانوں کے لئے لیکن لیکن سیار پی اپ ایک سو اٹھتر اور دو سو بائیس کی جو ٹیم ہیں ان کے سوز بود کے چلتے جو سکتے ناران آپ رہیے گا ہمارے ساتھ یہ جو بلاسٹ کے آپ نے آواز سنی دراصل اسی طرح کے کو انجام اگر ستی ناران یہ کسی جوان کو جس کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے رکھا گیا تھا بڑا نقصان ہو سکتا تھا آئیڈنٹیفائی کیا گیا ٹیم کے دوارہ اسے بلاسٹ کر کے نقصان کی آشنکاؤں کو نرست کر دیا گیا کیا کچھ اور ڈیٹیلز ہیں اپنے پاس جو جانکاری پولیس سے ملی ہے یہ پاکس ہال آئیڈی ہوتا ہے پاکس ہال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا رشاہ ہوتا ہے سرک پر تو وہاں پر نرکی جو ہے ایک ہال بنا کر اس طرح کے سو بلاسٹی کا کنٹینر لگا دیتے ہیں جس میں آئیڈی لگا رکھتے ہیں اس کے بعد جب ان کو آئیڈی بلاسٹ کرنے کے رہتا ہے تب وہ ایک جو ہے جوانوں کا ریکی کرتے ہیں ان پر نظر بنائے رکھتے ہیں جیسی جوان جب وانوں سے اس روڑ پر گوجرنے والے ہوتے تو اس طرح میں جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کے وہ بم کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں تو یہ بڑا سیمپل طریقہ ہوتا ہے بینا کسی نقشان کے مہوادی جو ہے جوانوں کو جارس جارس نقشان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کوشش جو ہے جنتے وڑا کی ارنپور میں نیفیو نے کی تھی جس میں جو ہے انہیں سفلتا جرور ملی تھی لیکن اس بار جوانوں نے ان کے منصوبوں پر پانی فیڑ دیا اور آئی ڈی کو جو ہے جوانوں کے سوزبو چلتے ہیں آئی ڈی کو جو ہے ڈیٹٹ کیا گیا اس کے بعد جو ہے وڈی ایس کی ٹیم ہوتی ہے وہ موقع پر آئی ڈی کو ڈیفیوز کر دیں گی بہت شکریہ ستینا رنپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے بہت شکریہ ستینا رنپ کا